پیارے درشکو آج اسی گل کرانگے بادام دی کیونکہ بادام نو کلہ لوکہ نے دماغ واسطے ہی من لیا کہ دماغ دی طاقت واسطے آئی یاں تھنڈا ہوندہ ہے ادھا بہت ساریاں بیماریاں دے وچھ راولا ہے کڑا بادام کھانا تھے کڑا نہیں کھانا ہوا دی کیڈوزا ہوا دی کھیر کے میں بنا مانگے تھے کس کم لے کھانا ہوا گے میں دساں گا انت تک تسی ویڈیو دیکھے ہو بادام اسی اکثر کرامج پر یو کر دیں ایس لی پوری ویڈیو تسی جرور دیکھ لیا جے ہونا میں تو انہوں دساں ایک خاص گل نوٹ کرنے والی ہے کہ پہلنا تاں بادام جڑا ہے اور کڑا کڑے بھی نہیں کھانا چاہی دا مٹھا بادام ہووے تاں کھاؤ جے تو آڈے بادام کھان دے ہیں تو آڈے موہ دویچ کڑتا نہ آجے تاں اتھے تھک دیوکے سے بھی حالت چونو اگے تسی پیٹ ویچ نہیں لے کے جانا کیونکہ کڑے بادام دے ویچ جیڈا ہے نا وہ ہائیڈرو سائنیک ایسڈ ہوندہ ہے جیڈا کے تو آڈی سیت لی بلکل ٹھیک نہیں ہے تاں جیڈے پرچار کر دینے کہ کڑے بادام نہ کچھ ٹھیک ہو جاندہ ہے میں اوہ دینا سیمت نہیں ہاں تو اسی قدے بھی کڑا بادام نہیں کھانا تو آڈی سیت لی بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے جی نو وگیانک طور تے ویکھیا جا بے تھا اے ریسپیریٹری ٹربلز نو ٹھیک کر دا یعنی کہ جی تو آڈنو کوئی سادے روگنا اوہ دے وچھ فائدے مندہ ہے اوہ دے علاوہ تو آڈی شوکر دے پیشنٹس لی بہت اچھا ہے اور جنہ نو کچھ پشاپ دیں گا بیماریاں نے اوہ انو جرور کھان اور جنہ نو آورتہ نو لکوریا رہندا انہا واسطے بھی بہت کیونکہ ایک طاقتہ سومہ ہے ٹونک دا کام کردہ ہے تے اوہ دے لکوریا نو ٹھیک کردہ ہے تے اوہ دے نال نال جیڈا کمر درد رہندا جنہ نو لمبر پین ہے گا اوہ جرور انو پر یوک کریا کرنا آج جکل جن کھڑے انو جیڈا ہے کمر دا درد رہندا ہے اوہ دے واسطے بہت چنگا ہے ہونہ سی گل کرنیاں کے انو کھان دا طریقہ کیا تے کننے کھانے چاہی دے تے کیڑے بدام دی کسی کسم کھاوانگے بدام کئی طرح دے تا انو مارکیٹ چھ ملنے گے تا زیادہ جڈا سب تو مہنگا تجیدی چھ زیادہ تیل ہندہ اوہ مامرہ گری ہے اگر بچیا نو کھانے ہو تسی تا مامرہ گری خوایا کرو ایک گروبندی مل جاندہ ہے مارکیٹ چھ اوہ بھی چنگا بداما اوہ دا ہی تیل کڑا کے اسی پریوک کر دیں بدام روکر جڈا بندہ ہو تو پر ایک جڈا بداما سی آئے گئے لوگ کا نو کھانے آٹھ نو سو ہجار پر کلو ملدہ ہے ایڈے وچ انہیں گن یا انہا تیل نہیں پایا جاندہ اس لیے اگر تسی بیماری دے وقت یا کسے نو تاک دے تا عورتے یا شپیسلی انہوں دے رہے ہو کھراک دے تا عورتے تا تسی انہا دو مامرہ گری بغیرہ جا گروبندی جڈا ہے اوہ بدام پریوک کریا کرو آئے گئے انہوں تا چلو ڈانگٹ پاؤنڈ لی یہ بدام ٹھیک ہے تا اور ٹھیک بڑھ جا دی ہے اس لیے یہ ٹھیک رہے گا تو میں تو انہوں دے لگ لگ تریقے دسنے جڈے تو اڈلی نمیں بھی نہیں بھی مطلب ایک بدام انہوں کتنا سی یوز کرنا میں ایک تا انہوں دسنے لگا کہ کھیر بڑھ سکتی ہے نا دی کھیر بڑھی بل شالی ہے جنہ انہوں کچھ سپرمدی پرابلم ہے جڈے کمزور لوگ نے اوہ انہوں پریوک جرور کرنا کیونکہ انہیں بہت بڑی ٹاؤن کرنا ہے سریڈنوں اور سپرمدی جڈے روگ نے انہوں ٹھیک کرنا ہے تا اوہ انہوں نا واسطے کیا کہ بدام بہنہوں گرم پانی ویچے پیو لیا موقتے پیویں جا سکتے ہیں رات پر نہیں رکھنا گرم پانی ویچے رکھ دیا ہے کچھ دیر ویچے ادھا جڑا چھلکا وات ہو جگا چھلکا اتار کے انہوں پیس لو پیس کے انہوں دو دے دے ویچے والنا شروع کرو تے جنہوں اوپڑ جاوے اے کھیر ٹائپ ہو جائے تا پھر اے دے چک کیوں تے مشری جڑا ہے اوپا دیتی جاوے تے پھر انہوں ٹھنڈا ہون دیو ٹھنڈا ہون تے انہوں کھانا ہے اور اے کچھ دن ہی کھا لے آ جاوے یعنی کہ کوئی جرور نہیں کہ سال مینے کھانا پائے گا تا ہفتے دے بچ بھی آفدہ اثر دکھاؤں دا ہے سو کچھ دن اے را پریوں کیتا جا سکتا ہے ہفتے تو زیادہ بھی دو ہفتے تین ہفتے بھی کوئی کھا سکتا ہے سریڈلی بہ چنگا ہے تے اے را پریوں کیتا جا سکتا ہے اس تو اگلا میں تو انہوں نے ایک اور دا سدہ کہ دماغ دی تاجگی دے لئی جیڑا ہے ایسی اکسری ویخ دیا کہ مشری دے بچ انہوں ملایا جاندہ ہے مشری دے بچ پہلا نو کٹ لیا جاندہ ہے پیس لیا جاندہ ہے پھر مشری پادن دیا پھر مکڑی پادن دیا ادھے تو سی الائچی دے دانے بھی پا کے اگر کسی نو کھون دے ہو تا دماغ دی تاجگی دے لی اے بہت اچھا ہے پر اکمہ پریوگتہ نو ہور دس ریا ادھے نا کئی لوگ سہمت نہیں ہونگے پر میں جو سٹڈی کیتا ہے میں تو ادھے نا جرور سانجا کرنگا تو سی انہوں کر کے دیکھے آجے او اے آکے انگاریاں دے تے بادام نو تسی پنڈا ہے پنڈ لیا تے پھر انو جڑا ہے نا تسی پنڈ کے کھاؤگے تے نال او دے مشری کھاؤگے ایک کنٹے بعد دو دے دیوچ جڑا ہے نا تسی کیوں بھی پا سک دیو تے مشری بھی پا سک دیو یعنی کہ ایک کنٹے تک کچھ نہیں کھانا ایک اللے بادام جڑے کے پر جے ہوئے ہون انگاریاں تے یعنی کوڑیاں تے پنڈے ہوئے ہون تسی کئی لوگ جے دینا سیمت نہیں ہونگے کہ بادام جڑا بہت گرم ہوندہ ہے نہیں جی انٹی بیلیس ہے اے دی جڑی تاثیر ہے اینی تکڑی گرم نہیں ہوندی پر پرچار ایک اتنا جاندہ ہے کہ انو پیوں کے کھاؤنے یہ گرمی کر جے گا ویکھو اسی پکوڑے کھانے یا سموسے کھائی جانے یا برگر کھائی جانے کو پیوں کے کھانے ہو تسی او کوئی تھنڈے ہوندے یا او کو کام دے ہوندے یا او ساری لوگ کھائی جانے پر بادام دی گری دے بارے تا میں ایتھو تک لوگ کان دی کالز جتو سنن دا تے انہوں سنن دا جی میں دو بادام خالانہ میں گرمی ہو جان دیا ایتا مطلب بادام دا قصور نہیں ہے تو اسی آف دے پیٹنو یہ نا خراب کرکھا تو اسی آف دے میر دیچ پہلا ہی نا گرمی پارک کیا کہ ایس اینا چیز جاندے ویچ طاقت ہون دیا بال ہوندہ ہے ایتو انہوں پچاؤنیاں اوکھیاں دیا سو انہوں بوائل کر لےنا پون لےنا پیون لےنا انہوں کمزور کر لےنا یعنی کہ اے تھوڑا جا کمزور ہو جاوے تے ساڑا جڑا حاجما پہلایں خراب ہویا پہا انہوں پچاؤنگ دے کابل ہو جاوے ایس لی پنن دے ناڑ بھی جیڑی بھی چیز جسی دیکھو کوئی حری سبجی کھانے جا کوئی بھی اسی انہوں بڑا لینے بوائل کر لینے انہوں پون لینے جو میں تسی پڑھتے انہوں پون کئی بڑاؤ دیو نا پون دا مطلب ہے کہ او دا جڑا پک جانا تا ایک بادام انہوں بھی پکایا جا سکتا پونیا جا سکتا گاریاں تی او پچن دے ویچ سوکھا ہو جائے گا ایویں ایسی پیونکے کر دیا تا اسی جڑی کھیر بڑا ماں گے ایرے بیچ بھی ایویں گیاں کہ انہوں گرم پانی دے ویچ پاماں گے او دے چھلکے اتاراں گے تے پھر انہوں پیس کے سلوٹے تے جا مکسیج پیس کے تسی انہوں پانی ہے دو دے چھو بوائل کر لوگے تے پھر انہوں دے چک کے ہوتے جنہوں مشری پا کے تسی کھاؤ گے تب بہت وڈا ٹونک ہوئے گا ہون لاشٹ دے ویچ گال جڑی ایک کوئی رہ گی یا کرنوالی کہ ایک انہیں بادام بندہ کھا سکتا ہے ویسے پانچک بادام آدمی رجانہ پینکے سویرے کھاوے تامیں ٹھیک سدے پچدے نے کھا سکتے ہو تسی دو دنال کھا سکتے ہو کلے بھی کھا سکتے ہو اے ٹھیک ہے پر جدوں تسی کو کھیر وغیرہ بڑھونی ہے تا پھر تھوڑی ادیماترہ بڑھونی پہے گی کیونکہ کھیر کینے کھانی ہے جنے صریح طاقت پیدا کرنی ہے جس بندے دے کوئی سپرم کاؤنٹ ڈاؤن ہے یا سپرم دی پرابلم ہے انہوں نے کھانی ہے تا وہ انہوں تا زیادہ کھان گئے تائنگل بڑھیں گی پانچنہ آپ کچھ نہیں بڑھنا ہوتے اوٹھے ادھا پار دس سے آگیا وی گرام تو لیکے چاڑی گرام تک ہون اے دی گنتی نہیں دسی گئی اے بنام دیا سائز وڈا تے چھوٹا ہو سکتا ہے وی گرام جیڑے ٹھیک ٹھیک بندے نے جنہ دی بہت ہی طاقت پہلے ایک شرید ویچ نہیں ہے وی گرام کھان اور جنہ دیا شرید تکڑا اور انہوں نے ہور بالشالی بنانا چاہن دے یا کوئی پرابلم آستے کھانا چاہنے تے چاڑی گرام دی کھیر بنائی جا سکتی ہے چاڑی گرام بدا مانو پیوں کے انہوں تسی ادھے چھلکے اتار کے انہوں پیس کے دو دو ویچ بوائل کر کے انہوں نے شرید کیوں ملا کے دے سی انہوں کھا سکتے ہو شرید دی بہت اچھا ٹاؤنک ہے سو اے بڑی کامدی چیز ہے اور ساڑے بجرگہ نے انہوں بڑے صدیان تو ورتدے آ رہے ہیں صدیان تو ورتدے آ رہے ہیں تا اے دے چھ کچھ نہ کچھ اے دا فیدہ ہوئے گا کیونکہ ایڈا جرا بدا مروگن ہوں دا انہوں بھی مستکش تے لاؤن دے نال متھے تے لاؤن دے نال شرید نو جڑا ہے وہ بڑی تاجگی مل دی ہے اور ایک طرح دی ٹاؤنک مل دا ہے سو اے بدا مروگن بھی اسے لیے کامدہ ہوندہ ہے کیونکہ وہ بدا مدی چھو نکل دا ہے سو تسی اے سب کچھ کر کے دیکھے جے بدا منو کھاؤ کڑے کڑے جنہوں ڈائی بیٹیز ہے وہ جرور کھایا کرنے انہوں پشاو دیا سمسیامہ دے چھ کٹاؤن دے چھ مدد کرے گا جنہوں آلریڈی کوئی انفیکشنز رہن دی جنہوں جرور کھاڑ تاکہ انہوں پیدا کرے لکوریہ نو بھی ٹھیک کردہ ہے اور لکوریہ دے کارن کمر دے بچ بھی درد رہن دا اتھے بھی بڑا فائدے مندہ ہے ریسپیریٹری والے کچھ بندے کچھ فروٹ تو ڈر دےنے تا اوہے اس ڈرائی فروٹ نو کھاڑ تاکہ انہوں چھاتی جڑا ہے بلگم بھی نہ بنے تے انہوں کچھ فیدا بھی کرے سو تسی ہرے بدام بھی پر ورد سکتے وہ بھی چنگے ہوں دے وہ بھی انٹی بلیے سمننے جان دے ہرے بدام یعنی کہ مل جان دے وہ دے بچوں ہری ہی کچھی ہی گری نکل جان دیا اوہے بھی پریوک کیتا جا سکتا ہے بہت سارے لوگ اوہے بھی پریوک کر دینے سو وہ بھی کھاتا جا سکتا ہے بدام کامدی چیز جیڑی قسم توانو مل جے جیڑے نو لینڈ دی سمرت تھا توانو دی جے فیصلہ کرے اور خریدیا کرو تو انہوں جرور کھایا کرو کامدی چیز ہے ویڈیو نو انت تک دیکھلی توانو بہت بہت شکریہ